ہماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران میں شہید ہو گئے ہیں دوستوں اسماعیل ہانیہ کو گوڈ نائٹ بول دیا یہ ہو ہی نہیں سکتا نہیں امپوسیبل بات پلسطینی غزہ جانگ کی بہت بڑی قیمت چھکا رہے ہیں اور تالیس گھنٹے کے اندر دو بڑے دو بڑے دشمنوں کو اسرائیل نے گوڈ نائٹ بولا ہے دوستوں اور گزشتہ چھ مینوں کے اگر میں بات کروں یہ گزشتہ چھ مینوں سے جاری جنگ ہے اکیسویں صدی کی سب سے تباہ کون اگر میں کہہ دوں سب سے دب محلک سب سے دب پچیدہ لڑائی ثابت ہوئی ہے تو آپ اگری کریں گے نہیں میں نہیں مانتا اس وقت جو فلسطین ہے وہ لواری سوچ کی ہے یتیم ہو چکی ہے اب غزہ میں جو شہید ہونے والے فلسطینی ہیں ان کی جو تعداد اسرائیلی خود مانتے ہیں اسرائیل نے فلسطین کی ٹاپ لیڈرشپ کو کنارے لگا دیا ہے اسماعیل حانیہ کے اپنے خاندان کے تقریباً ساٹھ افراد شہید ہو چکے ہیں انڈیا یو سے کی پری پلانیں فلسطین کو ختم کرنا یہ مسلم کینٹری کے لیے ایک میسیج ہے آپ کا بھی نمبر آ سکتا ہے فلسطین کی طرح مسلمان ملکی غیرت نہیں جاگی جو اس بربریت کو روکنے کے لیے کچھ کرتا بس مزمت پہ مزمت مزمت پہ مزمت مرمت کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں آیا ارے بس کر رلائے گا کیا اسرائیل میں سیند کا قتل ہو رہا ہے اور فلسطین میں سیند کا قتل ہو رہا ہے ہلاکتوں زخمیوں نقل مکانی نقل مکانی یہ کیا ہے نقل مکانی بمباری سے ہوئی جو تباہی ہے اس کے اگر اداد و شمار میں ڈسکس کروں اس پر اگر نظر ڈالیں تو یہ جنگ نہیں بلکہ فلسطینیوں کی بقاعدہ نسل کشی دکھائی دیتی ہے جو اتنے بڑے فلسطین اور یہ اسرائیل جنگ چل رہی ہے اگر مودی صاحب اس میں انوال ہو جائے تو میرا خیال ہے تو وہ اس کو جنگ بندی کو کروا سکتے ہیں ایسا تو سوچنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا جو فلسطینیوں کی بقاعدہ نسل کشی ہو رہی ہے اس میں بھی مودی سرکار کی اسرائیل کو مکمل مدد کہلیں ہمایت حاصل ہے تو کیوں رو رہا تیری ماں مر گئی ہے ایک آتنگوادی سنگٹن حماس حماس کا ٹوپ لیڈر حانیہ وہ مارا جاتا ہے ایک آتنگوادی مارا جاتا ہے سنتے جائے ایک کیڑا مارا جاتا ہے سنتے جائے لیکن پاکستانی ایک آتنگوادی کے مرنے پہ ماتم تو ایسے کر رہے ہیں جیسے جننا کو باپت سے قبر سے نکال کے اس کے فیپڑے گردے کلے جی سب پھڑ پھڑا کے باپت سے اس کو قبر میں گاڑ دیا ایسے یہ پاکستانی ماتم منا رہے ہیں لیکن یہ بات بھی ہم لوگوں کو ماننی پڑے گی آتنگوادیوں کو سپورٹ بھی تو آتنگوادی لوگ ہی کرتے ہیں دنیا کے 80% سے زیادہ آتنگوادی جس ملک میں ہو وہ ملک کے لوگ اگر آتنگوادیوں کے مرنے پہ اگر ماتم نہ کرے شوک نہ کرے چوڑیاں نہیں توڑے رودالی نہ بنے تو یہ کیسے ہو سکتا بھائی یہ پاکستانی ایسا ملک ہے جو آتنگوادیوں کے مرنے پہ آنسو بہاتا ہے ماتم کرتا ہے پورے پاکستان کے اندر گدر مچ گیا ہے جب سے ان کو پتا چلا ہے کہ ہانیاں ٹپک گیا ہے اجرائیل نے مار دیا ہے وہ ہماس کا لیڈر تھا گاجہ پٹی کے اندر مارا ایراک کے اندر ہے مارا اجرائیل نے لیکن کنیکشن کہاں سے نکال رہے ہیں یہ پاکستانی بھارت سے تالیہ ہونی چاہیے ان کے لیے تالیہ بے بودھی کے لوگوں کس تو اکل چلا لو پاکستانیوں کا آپ مر گیا ہے تو پاکستانی تھوڑا سا ماتم کریں گے ہم بھی اس ماتم میں شریف ہوتے ہیں اور پاکستانیوں کا آنند لیتے ہیں تو بینہ دیر کے چلتے ہیں پاکستان چلا بھائی اس وقت جو فلسطین ہے وہ لواری سو چکی ہے یتیم ہو چکی ہے اور اس کے کوئی ابھی دیکھا چاہیے پوری وارڈ میں فلسطین کے نعرے لگ رہے ہیں اس وقت پہلے کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا تھا پورے وارڈ میں فلسطین کے نعرے لگ رہے ہیں پورے وارڈ میں فلسطین کے نعرے لگ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم کے خلاف ابھی صرف ظلم ہو رہا ہے سن رہے ہیں اور کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے جیگہ کے بڑے بڑے سی میجر پاورز ہیں امریکہ ہے یو س سار ہے اور رشا ہے چائنا ہے ان لوگوں نے صرف ٹویٹ کیا ہوا ہے کوئی عملی اقدامات نہیں کرتے ہیں تو ہم مسلم امہ ایزا مسلم امہ ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر ظلم کو روکا جائے اور یہ ان کے جو چیف ہیں ہماس کے جو چیف ہے بیرو چیف کو بھی مارا گیا چوبیس جنٹو اٹالیس جنٹو کے اندر اور اسماعیل ہانیہ کو بھی بارا گیا اور یہ یہ سب سے بڑا میڈل ایسٹ اور ایشیا سب کے لیے بڑا امپلیکیشن ہونے والے اس کے تو اگر دیکھا جائیں یہ امپلیکیشن اگر ٹرانسپر ہوتے ہیں سوت ایشیا میڈل ایسٹ میں یہ ہو جاتے پوری مسلم اممہ کے لیے آج کی سب سے بڑی سارڈ نیوز ہے اب سیڈ نیوز تم جیسے لوگوں کے لیے ہیں ہمارے لیے تو جشن کا ماہ ہو لیے ہم تو کوشی منا رہے ہیں ہم آتنگوادی نہیں ہے ہم آتنگوادیوں کے مرنے پر اپنے آسون ہی بات ہے اور ایک بات میری یاد رکھو پاکستانیوں جو آتنگوادیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ بھی آتنگوادی ہی ہوتا ہے اسماعیل ہانیا ایک آتنگوادی تھا اگر آتنگوادی نہیں ہوتا تو اسرائیل پہ چنگ مسلط نہیں کرتا ان کے بارہ سو محصوم لوگوں کو نہیں مارتا اسرائیل کوئی مارنے نہیں آیا تھا پہلے تم نے جا کے انگلی اور اسماعیل ہانیا خود کہتے ہیں کہ اس جنگ میں جتنی قربانی ان کے خاندان نے دی ہے یعنی ان کے خاندان کیا بلڈ شیڈ بھی خون بھی اس کے اندر شامل ہے سب سے بڑی سیڈ نیوز ہونے کے ساتھ اگر ہم اسماعیل ہانیا کے بات کریں تو ایک مہینے پہلے ان کے تین جوان بیٹوں کو بھی جو ہے گہنی نین سلا دیا گیا آج ان کی باری تھی ہانیا کے دس اپریل کو ہانیا کے بیٹوں کو پھڑکا دی ٹھیک ہے جی اس کے تین بیٹے حازم آمیر اور محمد یہ گاڑی میں جا رہے تھے اوپر سے مارا راکٹ تھینکیو بول دیا اس کا پورا خاندان صاف اپریل میں وہ گئے اکتیس جولائے بیچارہ جولائے کی سیلری ایک تاریک کو نہیں لے پایا اکتیس جولائے کو اس کو تینکیو بول دیا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل فلسطین کی جنگ جو ہے ختم ہونے والی ہے کیونکہ اسرائیل نے آلموس تمام فلسطین کی سیاسی لیڈرشپ ہو یا وہ تھوڑی اسلامی ٹچ آف کے ساتھ ہو سب کو جو ہے ختم کر دیا لیکن امریکہ اور انڈیا اس وقت اسرائیل کو سپورٹ کریں انڈیا کی جانب سے ٹویٹ کی جا رہی ہے کہ یہ جو اسرائیل کا جو قدم تھا اس میں ہم اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں یہ عوام کی جانب سے میں بات کری ہوں کہ انڈیا عوام کے اندر خوشی دیکھی جا رہی ہے لیکن دوسری طرح فلسطین لرز رہا ہے فلسطین جو ہے اب اس کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے ایران جنگ کی دھمکیاں لگا رہے تو اس خطے میں ہونے کیا جا رہے ہیں کیا دیکھیں یہ جو یہ جو چل رہا ہے یہ سمارٹ امریکہ اور انڈیا کے پلان تو نہیں چل رہا اگر چل رہا ہے تو دیکھیں اسماعیل جو ہمارے ابراہیم رسانی آئے تھے ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کو بھی ہیلیکاپٹر میں ہیلیکاپٹر کرشنگ پر غائب کر دیا گیا اور یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ ایران میں ایران کے سرزمین پر حماس کے لیڈرز کو شہید کیا گیا ہو دوزار چار میں کیا ہوا سب کے سامنے اور دوزار چار میں جو حماس کے سربراہ کو شہید کیا گیا تھا وہ تو خود کہتے تھے کہ نیچرل ڈیتھ پر میں کسی اپاچی ہیلیکاپٹر پر آئے ہوئے کسی شخص کی جانب سے شہید کیے جانے کو ترجیح دوں گا اب اسماعیل اور پھر نیوکلیس سائنٹس جو ہے ایران کے اپنے نیوکلیس سائنٹس جو ہے جس انداز میں پہلے ٹارگٹ کیے گئے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں مسلم امہ کے ساتھ کھڑے ہو اور ایران کے جو ابھی سٹیٹمنٹ دیا ہے ٹویٹ کیا ہے آیت اللہ خیمین نے یہ ٹویٹ کیا اس ٹویٹ کے پر وہ کھڑا رہے ہیں یہ چھوٹی بڑی بات نہ کریں اگر وہ کرتے ہیں تو اس کو پورا سٹانس لیں اسماعیل ہانیا یہ پہلے بھی ہماس کے ساتھ یہ جو ہماس نے فائر کھولا خاص طور پر یہ جو آپریشن جاری شروع ہوا اس کے بعد سے اسماعیل ہانیا کے اپنے خاندان کے تقریباً ساٹھ افراد شہید ہو چکے ہیں یعنی جون سے لے کے اب تک خوزشتہ سال جون سے لے کے اب تک ساٹھ افراد شہید ہوئے ہیں اور روا برس اپریل میں اسماعیل ہانیا کے تین جوا سالہ بیٹے بھی شہید کر دیا گئے تھے اور اسماعیل ہانیا کے جو گرانڈ سنز ہیں یعنی پوتے بھی اور پوتیاں بھی وہ بھی شہید کر دیا گئے تھے ایک مسلم امت جو ہے وہ ایک پورے جسم کی ماند ہے تو اگر جسم کے ایک باڈی پارٹ میں تکلیف ہونا تو پورے جسم کو لرس جانا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے لیے کام کرنا چاہیے لیکن یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے ایک ایران نے سامنے آ کر اس چیز کو آگے بڑھایا اس چیز کو آگے لے کر گئے اس پلیٹ فارم کو آگے بڑھایا اس سے ہوا کیا اسی کا پریزیڈنٹ ہوا میں ہی اس کو سلا دیا گیا ٹھیک ہے یہ ہے یہ ہے ایک آپ کے لیے میسیج یہ ہے ایک آپ کے لیے میسیج کے اس وقت امت مسلمہ پر ایک بڑا کوششن مارک لگ چکا ہے فلسطین کی ہزاروں ویڈیوز ہزاروں کاؤنٹس آپ کو سوشل میڈیا پر ملیں گے انسٹرگرام پر ملیں گے لوگ وہاں پر ٹینٹس میں بیٹھ کے آپ لوگوں سے آپ لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں تم لوگوں سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا تم لوگوں کو ایک ایک مطلب آپ یہاں سے ایک ایک انسان سے پوچھ لیں کوئی ایک سٹیپ جو ان لوگوں نے لیا سوائے انسٹرگرام پر سٹوری پوسٹ کرنے کے علاوہ ان سے کچھ نہیں ہوا ابھی تک یہ میں اپنے آپ کو انکلیوڈ کروں گی ٹھیک ہے میری زندگی بلکل نارمل ٹریک پر چل رہی ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج فلسطین ہے کل کو ہم بھی ہو سکتے ہیں اور آج اگر ان کی مدد کوئی نہیں کر رہا کل کو ہماری مدد بھی کوئی نہیں کرے گا کل کو تو دیکھوئے مد تم تمہاری مدد تو آج بھی کوئی نہیں کر رہا جو تمہارا مطر تھا تمہارا سنگی تھا تمہارا چولی دامن کا جس کا ساتھ تھا جس کے ساتھ تمہاری ہمالے سے اچھی شہر سے میٹھی دوستی تھی وہ چائنا بھی تمہارے لات دے کے بغا دیا وہ چائنا بھی تمہارے کو بھاؤ نہیں دے رہا پہلے جہاں پہ اربو ملین ڈالر اڑاتا تھا چائنہ اب پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے رہا چائنہ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ پاکستان کو مصیبت سے نہیں نکال سکتا پاکستان کو کیوں بار بار آئی ایم ایپ کے پاس میں جا کے تلوے چاٹنے پڑتے ہیں بھیق مانگنی پڑتی ہے کرجے کے لیے کٹورہ فیکنا پڑتا ہے کبھی قطر کے پاس چلے جاتے ہو کبھی یوئی کے پاس چلے جاتے ہو کبھی سعودی چلے جاتے ہو ایک ایک بلین ڈالر کی تمہارا پی ایم بھیق مانگ رہا ہے تو کل کو تو چھوڑو تم کو تو آج بھی کوئی بھاؤو نہیں دے رہا ہے تم تو آج بھی بد سے بددہال ہو وہ فلسطینی لاوارس قوم ہے یا نہیں ہے وہ تو بات کی بات ہے لیکن تم اولیڈی لاوارس ہو اس بات کو مان لو پاکستانیوں اور سدھر جاؤ میں تو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں سدھر جاؤ وقت ہے بی بی سدھر جاؤ نہیں تو جیسے یہ حانیہ نیستہ نابود ہوا فلسطین جیسے نیستہ نابود ہو رہا ہے تو تمہارا بھی نمبر جلدی لگ جائے گا اب آپ لوگ کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن آپ کا آپ بھی ان پاکستانیوں کو سبق سکھا سکتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے لیٹڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہند وندے مہترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام